السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین ماں کا سایہ بہت قیمتی سایہ ہے مذہبی اسلام نے ماں کو بہت ہی اہمیت دی ہے ماں کے مقام مرتبہ کو بہت ہی اچھے انداز سے اجاگر کیا ہے چنانچہ سور احقاف آیت نمبر پندرہ میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا وَوَسَّيْنَ الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ اِحْسَانًا حَمَلَتُهُ أُمْهُ قُرْهَا وَوَزَعَتُهُ قُرْهَا وَحَمْلُهُ وَفِسَالُهُ سَلَاسُونَ شَهْرًا اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ خسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے حَمَلَتُهُ أُمْهُ قُرْهَا اس کی ماں نے مشقت اٹھا کر اسے پیٹ میں رکھا وَوَزَعَتُهُ قُرْهَا اور مشقت اٹھا کر اس کو جنا وَحَمْلُهُ وَفِسَالُهُ سَلَاسُونَ شَهْرًا اور حمل اور دو چھڑانے کی کل مدت تیس مہینے محترم ناظرین یہ سور احقاف کی آیت نمبر پندرہ ہے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں والدہ کی مقام کو ماں کی مقام کو واضح کر دیا ہے اور بتلایا ہے کہ ایک ماں نے آپ کو اور ہم کو کس طرح سے تکلیفیں اٹھا کر کے مشقت اٹھا کر کے ہم کو جنا ہے ہمارے دکھ سخ کو جھیلا ہے پیشا پاکھانے کو دھولا ہے اور ہمیں بڑا کیا ہے حدیث میں آتا ہے صحیح بخاری کی حدیث ہے ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منہ حق و بے حسن صحابتی میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے حدیث نمبر ہے پانچ ہزار نو سے کہتر میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے آپ نے اشارت فرمایا اموں کا پھر اس کے بعد پوچھا اس کے بعد کون سا کون ہے سمعیل آپ نے فرمایا اموں کا اس طرح سے صحابی رسول نے تین بار سوال کیا اور آپ نے تینوں بار سوال کے جواب میں یہی فرمایا اموں کا پھر چوتھی مرتبہ سوال کرنے پر آپ نے فرمایا ابو کا ماں کا مقام باپ کے مقابل میں تین گناہ بڑھا ہوا ہے کیونکہ ماں نے نو مہینے تک ہم کو اور آپ کو پیٹ میں رکھا ہے پیدائیس کی تکلیف درد زہ کو تنہ تنہا ماں نے برداشت کیا اپنا خون دودھ کی شکل میں دو سال دھائی سال تک پلایا ماں کے مقام کو سمجھا جائے آج ہمارے سماج میں ماں کو اہمیت نہیں دی جاتی ہے یاد رہے محترم ناظرین ماں کا سایہ بہت قیمتی سایہ ہے جب ماں کا سایہ سر سے اٹھ جاتا ہے تب اہمیت سمجھ میں آتی ہے بیوی کا انتقال ہو جائے آپ دوسری بیوی لا سکتے ہیں لیکن اللہ کی قسم اگر ماں کا انتقال ہو جائے ماں کا سایہ سر سے اٹھ جائے تو ماں نہیں آسکتی ہے آج ہمارے نوجوان شادی ہونے کے بعد اپنے بیوی سے محبت میں اتنے زیادہ دیوانیں ہو جاتے ہیں کہ ماں کے مقام اور مرتبہ کو بھول جاتے ہیں ماں کی اطاعت ماں کی خدمت کرنا انہیں نہیں آتا ہے بیچاری بوڑھی ماں گھروں میں چولہ جلاتی ہے روٹی پکاتی ہے کھانا پکاتی ہے کپڑے دھلتی ہے اور بیٹا بیوی کے ساتھ عیش کر رہا ہوتا ہے ہوتلوں میں گھوم رہا ہوتا ہے رنگ رلیاں منا رہا ہوتا ہے اور بوڑھی ماں دوا کے لیے ترس رہی ہے ایک لوٹا پانی کے لیے ترس رہی ہے سیو انگور کے لیے ترس رہی ہے اچھے کپڑے کے لیے ترس رہی ہے لہذا ہمیں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے وہ نوجوان بھائی جن کی والدہ دنیا میں زندہ ہیں وہ یاد رکھیں کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے ماں کی خدمت کرنے سے جنت ملتی ہے اور ماں کی خدمت کرنے سے آئی ہوئی مسئیبت بھی ٹل جاتی ہے اس لیے ہمارے وہ نوجوان جو اپنی والدہ کو ستاتے ہیں والدہ کی آواز پر اپنی آواز تیز کرتے ہیں زبان لڑاتے ہیں زبان درازی کرتے ہیں اور دیکھ بھال نہیں کرتے ہیں دوائے علاج نہیں کرتے ہیں دکھ درد میں شامل نہیں ہوتے ہیں میں ان کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اللہ کے واسطے اپنی والدہ کی اہمیت کو سمجھیں ورنہ والدہ کا سایہ چلے جانے کے بعد سایہ اٹھ جانے کے بعد آپ مگر مچ کے آنسو بہائیں گے کاش کی والدہ ہوتی ہے کاش کی ہم نے زندگی میں والدہ کی خدمت کلی ہوتی ہے والدین کی رضا مندی میں اللہ کی رضا مندی ہے اور والدین کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے لہذا آپ بیوی کے بھی حقوق کو ادا کیجئے والدین کے بھی حقوق کو ادا کیجئے خاص طور پر ماں کے مقام کو مرتبے کو سمجھئے آج ہماری نوجوان بہنیں ماں سے تقرار کرتی ہیں اور ماں سے بہت سو تقرار کر کے بیلا اجازت گھروں سے باہر جاتی ہیں اور بیلا محرم گھومتی رہتی ہیں ارتداد کا شکار ہو رہی ہیں غیر مسلمین کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہو رہا ہے ماں کو چاہیے کہ اپنی بیٹیوں پر گئی نظر رکھیں اور ہماری بہنوں کو بیٹیوں کو چاہیے کہ اپنی ماں کی خدمت کریں ان کی اطاعت کریں اور ان کا سایہ بہت قیمتی سایہ ہے اس کو سمجھیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو ماں کے مقام کو سمجھنے ماں کے رتبے کو سمجھنے ماں کی اہمیت کو سمجھنے کے توفیق دے اور حسب استطاعت والدہ کی خدمات والدہ کی سیوہ کرنے کی اور والدہ سے دعا لینے اور والدہ کی حق میں دعا کرنے کے اللہ توفیق دے آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ